کراچی پر گہرے بادلوں اور طویل بجلی بریک ڈاؤن کے سائے کئی علاقوں میں بوندبانی شروع ہو گئی آج راہ سے تیز بارش کی پیشگوئی سو میلی میٹر بارش ہو سکتی ہے حکومت یہ دعوے کے باوجود نالوں کی صفائی کا کام اب تک مکمل نہ ہو سکا زلہ ملیر اور غربی میں سیلاوی صورتحال کا خطرہ بارش کے بعد سیلاوی صورتحال پیدا ہوئی تو بجلی نہیں ملے گی کہ الیکٹرک نے ہاتھ کھڑے کر دیے شہریوں سے بارش کے دوران پولز، ٹرانسفارمرز اور تاروں سے دور رہنے کی اپیل کر دی کراچی میں بارش کے دوران کرنٹ لگنے سے باعث جانے چلے گئی نیپرا نے بجلی کامپنی کو ہلکی سزا اور وارننگ دے کر چھوڑ دیا ورسہ کو معافظہ دینے آئندہ ایسے واقعات کی روک تھام یقینی بنانے کے حیدار اسلام آباد میں تیز آندھی اور بارش کی انٹری تیز ہواوں کے باعث متعدد درخت گر گئے کئی گاڑیوں کو نقصان پہنچا پنجاب کے مختلف شہروں میں بھی بارش سے جلتہ لیکھ ہو گیا لاہور میں بادل برسے تو سڑکوں پر پانی جمع ہو گیا بالائی علاقوں میں بھی بارشیں جاری پہاڑی علاقوں میں لینڈ سلائڈنگ کا خدشہ شہباز شریف نے حکومت پر کشمیر کا سودہ کرنے کا بڑا الزام لگا دیا اپوزیشن رہنماؤں کے گرفتاری توجہ ہٹانے کی کوشش قرار قومی سملی میں دھواں آدار خطاب میں کہاں مریم کو پہلے والد اور اب چچا کے سامنے حلاست میں لیا گیا پی ٹی آئے اور نیب کا گٹ جوڑ ہے یہ ہمیں دیوار سے لگانا چاہتے ہیں ہم انہیں دیوار سے لگا دیں گے عمران خان جتنا ظلم کر لیں ہم نہیں جھوکیں گے یہ پھر ثابت ہو گیا کہ نیب اور پی ٹی آئی آپس میں ان کا گٹ سے روڑ ہے اور یہ آپس ان کو دیوار سے لگانا چاہتے ہیں ہم ان کو دیوار سے لگا دیں گے بلکل پیچھے نہیں اٹھیں گے بلکل خدا کی قسم یہ گردن کٹ جائے گی اس کے آگے چھوکے کی دی کبھی اس دندگی بھی کبھی ہو گیا بریم نواز کا شاید اباسی کا ان لوگوں کا کیا قصور ہے یہ یک طرفہ کاروائی ہیں جو ہے قابل قبول نہیں ہے ہمیں ہم ان کاروائیوں کا ایوان کے اندر بھی اور ایوان کے بھر بھی مقابلہ کریں گے نواز شریف اور ام کی اگلی نسل اس وقت قید ہے خواجہ آصف کی گھنگرج حکومتی بینچز پر بیٹھے ارکان کا شور شرابہ لیگی رہنما بولے اوپوزیشن کی آواز کو دبایا نہیں جا سکتا ایک پارٹی کے خلاف کاروائی نامنظور پی ٹی آئی سے غیر ملکی فنڈنگ کا حساب کیوں نہیں لیا جاتا نواز شریف کا قصور یہ ہے میرے بھائی کہ نواز شریف آج تک یہ بتا نہیں سکا کہ وہ جو چار لندن کے فلیٹ آپ لوگوں نے بنائے ہوئے ہیں اس کے پیسے کہاں سے آئے چودری شگر بلز کے اندر جو مریم کے ٹیٹیاں لگی ہیں اس کا کوئی جواب اس کا بھی جواب دیں اٹھ کے نواز شریف اور مریم نواز عوام کا پیسہ کھا گئے یہ جمہوریت کو چوری اور ڈاکے چھپانے کیلئے استعمال کرنا چاہتے ہیں شفقت محمود کا جوابی وار وزیر مملکت علی محمد خان کے قومی سمبلی میں سوال کہاں نریندر موٹی کو شادی میں کس نے ملایا کشمیریوں کے قاتل کو وزیر آزم ہاؤس میں کس نے دعوت دی جس نے گجرا کا مسلمانوں کا مارا جس نے کشمیر میں مسلمانوں کا مارا جس کی وجہ سے پروہان مظفروانی شہید ہوا علی کلانی ستہ رسی سال کے اوبر میں جلے پڑھ رہے جس کی وجہ سے یاسین ملک موت کے کوئے تک پہنچ چکا اس کو جو آپ گھر میں شادیوں پہ بلاتے ہیں اس کو جب سانیاں دیتے ہیں اور سمیر آپ کا مردہ ہے دوسروں کو سوچنا چاہیے ان کی بھی مائے بہنیں ہیں مریم نواز کی گرفتاری پر آصف علی زرداری کا ردعمل بلاول بھٹو زرداری کی ممکنہ گرفتاری کی خبروں پر بولے خیر ہے وہ مرد ہے مریم نواز کی گرفتاری کی پرزور مضمت کرتے ہیں ایک بیٹی اپنے بیمار والد سے ملنے گئی تھی رہبر کمیٹی کی عراقین کی تنقید اکرم درانی بولے سیلیکٹڈ حکومت اور وزیر آزم نے کشمیر کو بیچ دیا امریکہ کی وجہ سے چین جیسا دوست ناراض ہو گیا اپوزیشن مسئلہ کشمیر پر حکومت کے ساتھ ہر جگہ کھڑی ہوگی عید کے بعد اے پی سی بلانے کا فیصلہ جودری شگر میلز کیس مریم نواز اور یوسف عباس بارہ روز کے جسمانی ریمانڈ پر نیپ کے حوالے نیپ پروسیکیوٹر کے مطابق مریم تفتیش کے دوران تسلی بخش جوابات نہ دے سکیں حمزہ شہباز کے ریمانڈ میں اکیس اگست اور رانہ سناؤلہ کے ریمانڈ میں چوبیس اگست تک توسی کر دی گئی احاطہ عدالت سے داماد کو بھی گرفتار کر لیا گیا یہ گرفتاریاں حکومتی پسند کے تحت ہو رہی ہیں خاتین کو ایسے جل میں نہیں ڈالا جاتا بلاول بھٹو کا ری ایکشن نیچرل تھا جو بے نظیر بھٹو کے ساتھ ہوا وہ فریال تالپور اور مریم کے ساتھ ہو رہا ہے پیپلز پارٹی کے رہنما مرتضہ وحاب کی پروگرام نیا دن میں تنقید کہا علی زیدی نے اخراجات کے لیے وفاق کے بجائے شہریوں سے چندہ مانگ لیا وزیر ریلوے کا سمجھوتا ہے ایکسپریس کے بعد ہر ایکسپریس بھی بن کرنے کا اعلان کہا جو کشمیریوں کے ساتھ کھڑا نہیں ہوگا وہ غدار ابن غدار ہے شیخ رشید فواد چودری پر بھی برس پڑے کہا وزیر اعظم سے اجازت لے کر سمجھوتا ہے ایکسپریس بند کرنے کا اعلان کیا وفاقی وزیر کو اپنے کام سے کام رکھنا چاہیے وزیر اعظم سے اس سلسلے میں بات کروں گا وہ عادت ہے دوسری منسٹریوں میں مو مارنے کی میں اس سے زیادہ کچھ نہیں کہنا چاہتا ان کو اپنے کام سے کام رکھنی چاہیے اور انہوں نے بڑا اپنے آپ سے ٹارزن بننے کی کوشش کی ہے بات کروں گا میں پرائیم نسٹر سے وفاقی کابینہ نے سمجھوتا اور تھر ایکسپریس بند کرنے کے فیصلے کی توسیق کر دی اجلاس میں شیخ رشید اور فواد چودری کے درمیان تلخی ہوئی کابینہ آرکین نے وزیر برائے ریلوے شیخ رشید کے اقدامات کے حمایت کر دی مقبوضہ کشمیر میں پانچے روز بھی بھارتی غنڈے تائنات ہر طرف خوف کی فضا قائم بادی کو جیل میں تبدیل کر دیا گیا شہری گھروں میں قید کھانے پینے کی اشیاء کی قلت تعلیمی اداروں کو تعلی لگ گئے اخبارات اور ویب سائٹس بند انٹرنیٹ اور موبائل فون سروس پر بھی پابندی برقرار پاکستان پر مہم جوئی کا جواب ستائیس پیوری سے زیادہ سخت ہوگا ترجمان پاک فاش نے خبردار کر دیا ٹویٹ پیغام میں لکھا بھارت کشمیر کی صورتحال سے دنیا کی توجہ ہٹانا چاہتا ہے بھارتی جنرل کا بیان جھوٹ کا پلندہ ہے بھارت کا ایک اور جھوٹ بے نقاب ہو گیا مقبوضہ کشمیر کی صورتحال پر میڈیا میں مکمل بلیک آؤٹ آزاد جمعہ کشمیر میں ایسا نہیں اقوام متحدہ کا فوجی مبسر مشن آزاد کشمیر میں کہیں بھی جا سکتا ہے کیا بھارت کے زیرے قبضہ کشمیر میں ایسا ممکن ہے بھارت کا مقبوضہ کشمیر پر غاصبانہ قبضہ وزیر خارجہ شاہ محمود پریشی اہم سفارتی مشن پر چین پہنچ گئے چینی قیادت کے ساتھ اہم ملاقاتیں کریں گے مقبوضہ کشمیر میں بھارت کے غیر آئینی اقدامات اور پاکستانی خدشات سے آگاہ کریں گے اینکر مرید اباس اور خضر حیات قتل کیس پولس نے مقدمے میں انصداد دہشتگردی کی دفعات شامل کر دی تفتیشی آفیسر نے چلان عدالت میں جمع کرانے کے لیے ایک روز کی محلت مانگ لی دو دو قتل کرنے والے ملزم عاطف زمان کو وی آئی پی پروٹوکول اہل خانہ سے ملاقات ملزم کی میڈیا کے سوالات کے جوابات دینے سے گریز مرید کا باپ اور سب روتے ہیں تمہاری شہالت دیکھیں اور تمہارا باپ زندہ سلامت یہاں گھوم رہا ہے اور مرید کا بیٹا مرید کا بیٹا تمہیں یاد کر کر کے روتا ہے لبائک اللہم لبائک مناسق حج کا آغاز ہو گیا دنیا بھر سے لاکھوں آزمین کی مکہ سے منا روانگی کا سلسلہ جاری دنیا کی سب سے بڑی خیمہ بسیہ آباد حج کا رکم آزم وقوف عرفاقل ادا کیا جائے گا حجاج خدبہ حج سنیں گے ہفتے کو مغرب تک میدان عرفات میں قیام کریں گے واپسی پر مزدلفہ میں کھلے آسمان تلے رات گزاریں گے اتوار کو سورج نکلنے کے بعد رمی جمرات اور پھر قربانی کریں گے رات سے پر پریشان ہو رہے ہیں یہاں پر کوئی بھی پوچھنے والا نہیں ہے ہمارا ہمارے بچوں کو بھی جگہ نہیں ہے ہمیں بھی جگہ نہیں ہے رات دو بچے سے ہم روڑ پر پڑے ہوئے ہیں اور کوئی بھی حج مشن سے حکومتی حیلکار ان کی داد رسی کے لئے تیار نہیں اکستانی آزمین کو مشکلات کا سامنا خیموں کا کوئی بدو بس نہیں سینکڑوں لوگوں نے رات باہر گزار دی آزمین کا شکوا دیریکٹر جنرل حج سجاد یوسفانی کہتے ہیں ہمارے پاس کوئی شکایت نہیں آئی دو لاکھ پاکستانیوں کو خیمیں فراہم کے گئے ہیں کراچی میں بارشوں کی پیش گوئی سپر ہائیوے مویشی منڈی میں لاکھوں جانور کھلے آسمان تلے موجود منڈی انتظامی اور حکومت کی جانب سے کوئی انتظام نہیں کیا گیا بیوپاری اپنی مدد آپ کے تحت جانوروں کی دیکھ بھال میں مصروف شہر شہر گلی گلی سبز ہلالی پرچم کی بہار سچ گیا کراچی کا بازار بچے بھی وطن کی محبت میں سرشار شہرہ فیصل پر مینار پاکستان زیارت ریزیڈنسی اور مزار قائد کے موڈلز رکھ دئیے گئے